ایٹیوب چینل ایمی اساسا پر آپ دوستوں کو خوش آمدید اہم ترین اپ ڈیٹ ہے کہ میٹرک اور انٹر کی مارکنگ کے قوائد و ضوابط میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب غلط مارکنگ پر بھی اساسا کو جرمانہ ہوگا خبر کی مکمل تفصیل جانئے گا کہ نئے ایس او پیز کون سے ہیں جو مارکنگ میٹرک اور انٹر کے امتحانات کی مارکنگ کے حوالے سے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی اساسا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول اللہ الرحیم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خوش قرم ہوں گے برپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ تعلیمی بورڈز نے پیپر مارکنگ کے قوائد و ضوابط میں تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے تین سال تک میٹرک اور انٹر کو پڑھانے والے اساسا سے مارکنگ کرائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تعلیمی بورڈز نے پیپر مارکنگ کے قوائد و ضوابط میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا تمام تعلیمی بورڈز کی مشافرت سے نئے ایس او پیز تیار کیے جا رہی ہیں اندہ دو سال کی بجائے تین سال میٹرک اور انٹر کو پڑھانے والے اساسا کا جو تجربہ ہوگا ان تجربہ گار اساسا سے پیپر مارکنگ کرائی جائے گی ایس او پیز کی بقیدہ منظوری پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین سے لی جائے گی اندہ غلط مارکنگ پر تعلیمی ادارے کے سربراہ پر ذمہ داری آئید ہوگی ٹیچر کی جانب سے پرائیویٹ ادارہ چھوڑ جانے پر ادارہ کے پرنسپل کو بھی جرمہ نہ کیا جا سکے گا سرکاری سکولوں کے اساسا کی جانب سے غلط مارکنگ پر بھی سزا دی جائے گی غلط مارکنگ پر سرکاری ٹیچر کی سلانہ انکریمنٹ روک کی جائے گی نئے ایس او پیز کی منظوری کے لیے جلد پی بی سی سی کو پیش کیے جائیں گے بورٹ حکم کا کہنا ہے کہ نئے ایس او پیز کا اطلاق سے پیپر مارکنگ کے نظام میں بہتری آئے گی یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ کہ اب غلط مارکنگ پر بھی اساسا کو جرمانہ ہوگا اور ان کی انکریمنٹ بھی روک کی جا سکتی ہے امید کرتے ہیں یہ خبر آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تک کہ اس طرح کے آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکیشنز آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو